پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس پولر شاہین شاہ فریدی اور سابق کپتان شاہد آفریدی کی دوسری صاحبزادی انشاہ فریدی کی دعوت ولیمہ کی پروکار تقریب گدشتہ روز اسلامباد میں ہوئی سوشل میڈیا پر وائرل مختلی تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ کی تقریب میں نہ صرف کھلاڑیوں نے شرکت کی بلکہ صحافیوں، سیاسی رہنواؤں، سفارتکاروں اور سابق آلہ فوجی افسران نے برپور شرکت کی سماجی رابطوں کی مختلی ویب سائٹ پر وائرل تصویر میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے سابق ڈریکٹر جنرل لیفٹنر جنرل آصف گفور اور سابق چیرمن چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور سی پیک آثورٹی آسم سلیم باجوہ کی شہین شاہ فریدی اور انشاہ فریدی کے ولیمے میں شرکت توجہ کا مرکز بنی رہی اس کے علاوہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہ دفریدی نے بیٹی کے دعوتے ولیمہ میں سابقا ٹیم کے ساتھیوں، سفارتکاروں سمیت دیگر معززین کی شرکت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا اسے پہلے انیس ستمبر کو شہین شاہ فریدی اور انشاہ فریدی کی شادی کراچی میں ہوئی تھی جبکہ شہین اور انشاہ کرمہ برس پروری کے آگاز میں کراچی میں ہی نکاح ہوا تھا اس ولیمے میں پیش کیے جانے والے کھانے کی بات کریں تو میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریب میں شریک میوانوں کو ان کی آمد پر مشروبات پیش کیے گئے جبکہ منرل وارٹر اور کولڈرنگز کا بھی بندوبست کیا گیا تھا مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات کی خاطر توازہ کے لیے کھانے میں نان روٹی، بریانی، لیم کورما، چکن ریشمی کباب، تندوری لیم چانپ، پراؤنز رکھے گئے تھے اس ولیمے کے موقع پر شہین افریدی نے کالے رنگ کا سوٹ زیبتند کر رکھا تھا جبکہ دلہا اور دلہن کے لیے ایک خصوصی سٹیج تیار کیا گیا تھا ساتھی ہوتل میں آٹھ سو سے زائد مہمانوں کے لیے ایک خصوصی انتظام کیا گیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم بھی شہین شاہ فریدی کے ولیمے میں شریک ہوئے جبکہ تقریب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دیگر اکھلاڑیوں نے بھی شرکت کی موسیقی